رام گوپال ورما جو کبھی بولی ووڈ کے ٹاپ ڈائریکٹر تھے اب تیلگو سنما تک محدود ہو گئے ہیں رام گوپال ورما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فلمیں ہٹ کراتے ہیں اور رام گوپال ورما کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں کبھی وہ اپنے متناسے بنات کی وجہ سے سرخیوں میں آ جاتے ہیں تو کبھی وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ہر طرف ان کا چرچہ ہوتا ہے بولی ووڈ کے ٹاپ ڈائریکٹرز کی پیرس میں شامل رام گوپال ورما ان دنوں ساؤڈ سینما تک محدود ہے کہا جاتا ہے کہ رام گوپال ورما اپنی فلموں کی تشیر کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تناسیات میں بھی اُلت جاتے ہیں اسی دوران سوشل میڈیا پر رام گوپال ورما کی کچھ تصاویر کافی وارل ہو گئی ہے رام گوپال ورما کی اگلے فلم دینجریس جلد آنے والی ہے جس کی وجہ سے اس طرح تشیر کر رہے کہ ہر کوئی حیران رہ کیا ہے رام گوپال ورما کی اداکارہ کے ساتھ عجیب و غریب تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہے رام گوپال ورما کی فلم کی تشیر کا یہ طریقہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان پر سخت تنخید کی گئی ہے دراصل رام گوپال ورما دینجریس کی تشیر کے لئے مختلف طریقے اپنا رہے وہ اداکارہ کے پاؤں کا مساج کرتے ہوئے نظر آ رہے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غلطی کیسی ہوئی ہے تو مان لے کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں اور اداکارہ صوفے پر بیٹھی ہے اس دوران رام گوپال ورما کو اداکارہ کے پیروں کا نہ صرف بوسا لیتے ہوئے بلکہ اسے چاٹتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے وہ اداکارہ کے پیر کی انگلی اور انگڑھے کو چاٹتے ہیں تصویر میں رام گوپال ورما ہاتھ میں اداکارہ کی ٹانگ پکڑے بیٹھے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں رام گوپال ورما کی سپوس پر سارپین اپنی رائے دے رہے ایک ٹویٹر نے لکھا ہے کہ مجھے برا لگتا ہے جب میں رامو صاحب کے سرحہ دیکھتا ہوں ایک بار وہ ہندوستانی سنما کی ٹاپ ڈائریکٹرز تھے جن کے ساتھ تمام بڑے اداکار کام کرنا چاہتے تھے ایک اور یوزر نے لکھا رامو یہ کیا ہے تو میں ایسے نہیں تھے اٹھو بازے رہے کہ فلم ڈینجرس ایک ہم جن پرست جرائم کی کہانی ہے جو ریلیس ہو گئی ہے اس فلم پر اسرہ رانی اور نینہ گنگولی مرکزی کردار میں ہیں